بسم اللہ الرحمن الرحیم تائینے سے شروع ہوتی ہے آئیے سب سے پہلے آج کی سبق کی عبارت پڑھتے ہیں اور عبارت پڑھنے کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں مسنف علی رحمہ لکھتے ہیں وَإِنِخْ تَلَفَ فَلَا بُدَّ مِنْ اِتِوَارِ النِّيَّتَيْنِ اور اگر دوموں کی نیت مختلف ہو تو دونوں نیتوں کا اعتبار کرنا وہ ضروری ہوگا فَإِذَا تَعَارَضَا تَسَاقَطَا فَبَقِيَ أَصْلُ طَلَاقِ اللَّذِي هُوَ الرَّجْعِيُّ پس اگر دونوں متعارض ہوں تو دونوں ساقط ہو جائیں گے اور وہی اصل طلاق جو رجعی ہے وہی باقی رہ جائے گی فَإِنَّ وَتِسَّنَتَيْنِ وَنَوَاهُمَا عَيْدًا لَا يَقَعُ لِأَنَّهُ عَدَدٌ مَحْدٌ لَيْسَ مَدْلُولًا لِلْلَّفْزِ وَأَمَّا السَّلَاسُ فَإِنَّهُ وَإِن لَمْ يَقُنْ عَيْدٌ مَدْلُولًا لَفْزِ لَاقِنَّهُ وَاحِدٌ اَتْبَارِيٌ بِمَا اِحْتَمَلَهُ اللَّفْزُ عِنْدَا وُجُودِ دَلِيلِ پس اگر عورت نے دو کینیت کی اور شوہر نے بھی دو کینیت کی تو طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ دو کا عدد عدد محض ہے کسی لفظ کا مدلول نہیں ہے اور تین اگرچہ یہ بھی کسی لفظ کا مدلول نہیں ہے لیکن واحد اعتباری ہے جس کا وجود دلیل کے وقت لفظ احتمال رکھتا ہے وَالْدَلِيلُ هَا هُنَا هُوَا لَفْزُ كَيْفَا وَإِنَّمَا اِحْتَاجَ إِلَى مُوَافَقَتِ نِيَّةِ الزَّوْجِ مَعَا أَنَّهُ فَوَّطَ الْأَحْوَالَ بِيَدِهَا لِأَنَّ حَالَتَ مُشْيَتِهَا مُشْتَرَقَتٌ بَيْنَ الْبَيْنُونَتِ وَالْعَدَدِ مُحْتَاجَتٌ إِلَنِّيَّةِ لِيَتَعَيَّنَ أَحَدُ مُحْتَمَ لَيْهِ اور یہاں دلیل لفظ کیفہ ہے اور اس کے باوجود کہ شوہر نے تمام احوال عورت کے سپورد کر دیئے شوہر کی نیت کی موافقت کی ضرورت اس لیے پڑی کہ عورت کی حالت مشیعت وہ بینونت اور عدد کے درمیان مشترک ہے اور وہ نیت کی محتاج ہے تاکہ دو احتمالوں میں سے ایک احتمال وہ متعین ہو جائے وَهَاذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا فَإِن لَمْ تَكُنْ مَدْخُولًا بِهَا تَقَعُ الْوَاحِدَةُ وَتَبِينُ بِهَا وَيَلْغُو قَوْلُهُ كَيْفَ شِئْتِ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ اور یہ ساری باتیں اس وقت ہیں جبکہ عورت مدخول بِهَا ہو چنانچہ اگر مدخول بِهَا نہ ہو تو ایک طلاق واقع ہوگی اور اس کے ذریعے وہ بائنہ ہو جائے گی اور اس کا قول کئی فشئ تھی یہ عدم فائدہ کی وجہ سے لغ ہو جائے گا جی طلبہ اکرام یہ تھی ہمارے آج کے سبب کی عبارت اور اس کا ترجمہ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں اور آج کے سبب کے مان و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مصنف الرحمہ نے اتفاق نیت کی باعث وہ پچھلے سبب میں کر لی تھی کہ اگر میاں بی بی دونوں کی نیت ایک ہو تو اتفاق ہو تو پھر کیا حکم ہوگا اب وہ فرماتے ہیں کہ اگر دونوں کی نیتوں میں اختلاف ہو تو دونوں کی نیتوں کا اعتبار کرنا وہ ضروری ہوگا شوہر کی نیت کا اعتبار کرنا تو اس لیے ضروری ہوگا کہ اقاعِ طلاق میں شوہر کی نیت وہ اصل ہے اور بیوی کی نیت کا اعتبار کرنا اس لیے ضروری ہوگا کہ طلاقِ جملہ احوال اس کے سپرد ہیں تو لہٰذا جو اصل ہے اس کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا تو اصل کو چھوڑیں گے تو پھر بھی بات نہیں بنے گی اس لیے شوہر کی نیت کا اعتبار وہ اصل ہونے کے ناتے ضروری ہوگا اور بیوی کی نیت چونکہ تمام احوال سپرد ہی اس کے ہیں تو اس کی نیت کا لحاظ بھی ضروری ہوگا تو برحال اگر دونوں کی نیتیں متعارض ہو گئیں مثلاً عورت نے ایک بائن چاہی اور شوہر نے تین کا ارادہ کیا یا اس کے الٹ ہو گیا وراغس ہو گیا تو اس صورت میں دونوں کی نیتیں وہ ساقط ہو جائیں گی اور اصل طلاق یعنی طلاق رجعی وہ باقی رہ جائے گی اور اگر عورت نے بھی اس کلام سے دو کی نیت کی اور شوہر نے بھی دو کی نیت کی تو نیتوں میں اتفاق کے باوجود دو طلاقیں واقع نہیں ہوں گی اگرچہ شوہر نے جو نیت کی ہے عورت کی بھی وہی نیت ہے لیکن چونکہ نیت دونوں نے دو کی کی ہے اور دو یہ تو عدد محض ہے نہ یہ فرد حقیقی ہے نہ یہ فرد حکمی ہے نہ یہ لفظ انتا انتی طالق ان کا مدلول ہے نہ یہ اس کا محتمل ہے یعنی انتی طالق یہ دو کا احتمال بھی نہیں رکھتا تو پس جب دو نہ اس کلام کا مدلول ہے نہ محتمل ہے نہ فرد حقیقی ہے نہ فرد حکمی ہے تو دو کی نیت سے دو طلاقیں بھی واقع نہیں ہوں گی اور رہی تین طلاقیں تو وہ اگرچہ لفظ انتی طالق ان کا مدلول نہیں ہے لیکن فرد حکمی ہے جیسا کہ یہ بات ہمارے آغاز میں گزر چکی ہے اور جو دلیل کے وقت اور جو دو دلیل کے وقت مذکور یعنی کلام انتی طالق ان اس کا احتمال بھی رکھتا ہے اور یہاں دلیل اور کرینہ لفظ قیفہ موجود ہے جو مقدار کی زیادتی یعنی تین ہونے پر دلالت کرتا ہے پس جب تین طلاقوں کا مجموعہ وہ فرد حکمی ہے کیونکہ وہ دلیل کے وقت مذکور ہونے کا احتمال بھی رکھتا ہے اور لفظ قیفہ کی وجہ سے کلام انتی طالق ان اس کا احتمال بھی رکھتا ہے تو یہ اس کلام کا محتمل ہوا اور کلام کے محتمل کی نیت کرنے سے چونکہ محتمل ثابت ہو جاتا ہے اس لئے زوجین کی تین کی نیت کرنے سے اس کلام کے ذریعے تین طلاقیں وہ واقع ہو جائیں گی اب رہا یہ سوال کہ جب لفظ قیفہ کے ذریعے طلاق کے تمام حوال عورت کے سپرد کر دیئے گئے تو شوہر کی نیت کی موافقت کی کیا ضرورت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات تو بلا شبہ درست ہے کہ طلاق کے تمام حوال عورت کے سپرد ہیں لیکن یہ حال بینونت اور عدد کے درمیان مشترک ہے یعنی وہ حالت ایک بائن بھی ہو سکتی ہے اور تین طلاقیں بھی ہو سکتی ہیں اور پس جب عورت کی حالت مشیعت بینونت اور عدد کے درمیان مشترک ہے تو ان میں سے ایک احتمال کو متعین کرنے کے لیے شوہر کی نیت کا پایا جانا وہ ضروری ہوگا شاہرِ اللہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری باتیں یعنی انتی توالکن کئی فشیعتی سے ایک طلاق کا فوراں واقع ہو جانا اور احوال و کیفیات کا عورت کی سپرد ہونا یہ اس صورت میں ہے جبکہ عورت مدخول بہا چنانچہ اگر عورت مدخول بہا نہ ہو تو اس پر ایک طلاق واقع ہوگی اور وہ اس کے جلیے بائنہ ہو جائے گی اور اس کا قول جو ہے کئی فشیعتی وہ لغ ہو جائے گا اس لیے کہ غیر مدخول بہا عورت جو ہے وہ عدد واجب نہ ہونے کی وجہ سے طلاق کا محل نہیں لی اور جب وہ طلاق کا محل نہیں رہی تو طلاق کے احوال و قواف کو اس کی مشیط پر محلق کرنا بھی وہ بے فائدہ ہوگا وہ درست نہیں ہوگا جی طلبہ اکرام یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت اس کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کے خلاصے کو اپنے ریجسٹر پر لکھیں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی عطا فرمائیں سوال نمبر ایک یہ ہے کہ اگر میعہ اور بیوی کی دونوں کو نیتیں مختلف ہو جائیں تو پھر کیا حکم ہوگا تحریر کریں اور سوال نمبر دو یہ ہے کہ یہاں جو دلیل ہے وہ کون ہے اس کی بھی وضاحت فرمائیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم